ایک بھائیم آزان پہلے ہے ناماز بعد میں ہے کیا مطلب حکم پر آدمی بعد میں آتا ہے دعوت پہلے ہے حکم بعد میں ہے دعوت پہلے ہے حکم میں جو جانا آئے گی نا وہ دعوت سے آئیں گی بچہ جب پیدا ہوا تو سب سے پہلی چیز اس کے کان میں آزان دی آزان دعوت ہے سب سے پہلی بات جو کان میں ڈالی وہ آزان ہے اچھا پھر سب سے پہلی آواز ہر محلے میں ہر گاؤں میں ہر بستی میں سب سے پہلی آواز جو گونجتی ہے وہ کیا ہے آزان آزان دعوت آزان کے بعد جو دعا ہے اس میں کیا کہا اللہم ربا آزان کو کیا کہا دعوت تاما آزان روزانہ ہے اس کا مطلب کیا ہے دعوت روزانہ ہے اور آزان دن میں بار بار ہے پانچ مرتبہ کیا مطلب دعوت بار بار دو سب کو پتا ہے نماز فرض ہے پھر آزان کیوں ہے پھر آزان کیوں ہے اس کا مطلب ہے پھر یاد دیانی کرو پھر یاد دیانی کرو آزان غیر مسلموں کے لیے نہیں ہے کس کے لیے مسلمانوں کے لیے ایک طبقہ کہتا ہے نا جی دعوت غیر مسلموں کو دو تو آزان تو دعوت ہے اور یہ کس کے لیے مسلمانوں کے لیے مسلمانوں کے لیے اور معزین کے ذمہ کیا ہے آزان دینا ہے کوئی نماز پڑھے پڑھے نہ پڑھے نہ پڑھے اس نے آزان دینی ہے کیا مطلب دعی کے ذمہ دعوت دو تو آزان پہلی چیز آزان میں چھ سبق ہیں اگر یہ سبق پکے ہو جائے نہ یہ آزان کے چھ سبق پکے ہو جائے نہ تو پورا دین آسان پھر رمضان پھر روزے پھر تراوی پھر اخلاق پھر حیاء پھر شریعت کی پابندی عمال کی پابندی پھر گناہوں سے بچنا سب آسان ہیں اگر یہ آزان کے چھ سبق پکے ہو جائے پہلا سبق آزان کا اللہ اکبر اللہ اکبر سب سے بڑا کون ہے اللہ سب سے بڑا کون ہے اللہ پھر کہا موزن اللہ اکبر اللہ اکبر سب سے بڑا کون ہے اللہ سب سے بڑا کون ہے اللہ چار مرتبہ بھی ایک دفعہ کہنا کافی تھا نہیں بار بار اللہ سب سے بڑا ہے 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 کوئی بڑا نہیں ہے بڑا ڈاکٹر بڑا وزیر بڑا وکیل بڑا جج بڑا افسر بڑا مالدار بڑا تاجر سب دھوکہ ہے کوئی بڑا نہیں ہے بڑا اللہ اس اللہ کی بڑائی دل میں بیٹھاؤ اس اللہ کی عظمت کو دل میں اتارو قُم فَأَنذِر وَرَبَّكَ فَكَبِّر پہلا حکوم آرہا ہے کھڑے ہو جائیں آپ ان کو ڈھرائیں اور اپنے رب کی عظمت بھیان کریں رب کی عظمت بولے کچھ نہ تھا اور کون تھا اللہ اور کچھ نہ رہے گا اور کون رہ جائے گا اللہ اول بھی کون اللہ آخر بھی کون اللہ ظاہر بھی کون ظاہر کا مطلب آپ کو بادل نظر آرہا ہے تو بادل سے کون کس کو پہچانو اللہ کو سورج نظر آرہا ہے سورج سے کس کو پہچانو اللہ کو یہ درخت نظر آرہا ہے ہر درخت کس کی پہچان اللہ کی بارش اللہ کی پہچان گروی سردی دن رات یہ جانور یہ پرندے یہ درندے یہ ظاہر اللہ ظاہر ہے ہر چیز میں اللہ نظر آتا ہے اور باطن کا مطلب کہ اللہ کی حقیقت کو کوئی نہیں پہنچ سکتا چھپا وا ہے تو سب سے پہلا سبق آزان کا کہ سب سے بڑا کون ہے اللہ دوسرا سبق کیا مطلب ہے اس کا کہ کوئی بندگی کے لائق نہیں سوائے اللہ کے کوئی کام بنانے والا نہیں سوائے اللہ کے کوئی مسئلے حل کرنے والا نہیں سوائے اللہ کے کوئی ضرورتیں پوری کرنے والا نہیں سوائے اللہ کے کوئی پریشانیوں دور کرنے والا نہیں سوائے اللہ کے کوئی حفاظت کرنے والا نہیں سوائے اللہ کے کوئی صحت دینے والا نہیں سوائے اللہ کے کوئی تمہیں نفع دینے والا نہیں سوائے اللہ کے کوئی تمہیں نقصان سے بچانے والا نہیں سوائے اللہ کے یہ پیغام چھپاوے ہے کہ اس کائنات میں نظام اللہ کا چلتا ہے کسی کا نہیں چلتا ہے جو لوگ چاہیں گے وہ نہیں ہوگا جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا رجوع اللہ کی طرف کرو مانگو اللہ سے محبت اللہ سے بھاگو اللہ کی طرف ہاتھ پھیلاؤ اللہ کی طرف سر ٹکاؤ اللہ کی طرف ماتھا ٹکاؤ اللہ کی سامنے یہ پیغام چھپاوے ہے تیسرا سبق کہ اگر تمہیں اللہ تک پہنچنا ہے تو اس کا راستہ کیا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اعتباہ کرو ایک ہی راستہ ہے اللہ تک پہنچنے کا اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو کیا کرنا ہوگا نبی کی اعتباہ کر رہی ہو مَا آتاکم الرسول فَخُزُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْ اللہ کی رسول جو کرنے کو کہیں کرو اور اللہ کی رسول جس چیز سے روکے رکو یہ دین ہے ساری خیریں برکتیں بھلائیاں خوشیاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اعتباہ میں اللہ نے چھپا کے رکھی ہیں یہ پیغام دے رہا ہے موزین اشہد وَنَّ مُحَمَّد الرَّسُولُ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اعتباہ کرنا نبی کی چال چلنا نبی کو اپنے لئے نمونہ بنانا یہ ہیں تمہارے لئے عصوہ یہ ہیں تمہارے لئے نمونہ ان کو سامنے رکھو اللہ نے سب سے اونچی شان والے نبی دیئے سب سے اونچی شان والے جن کی شان کو ترخت بھی پہچانے پہاڑ بھی پہچانے حضرت علیہ وسلم نے فرما رہے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ میں جا رہا تھا اب جس درخت کے پاس سے گزرتے اس درخت سے آواز آتی السلام علیکہ یا رسول اللہ جس پہاڑ کے پاس سے گزرتے پہاڑ سے آواز آتی السلام علیکہ یا رسول اللہ درخت بھی پہچانے پہاڑ بھی پہچانے ایسی شان والے نبی ان نبی کی تبا کرو ان کو نمونہ آپ بھی کسی نہ کسی کو فالو کرتا ہے کسی نہ کسی کو بڑا بنا کے چلتا ہے تو نبی کو بڑا بناو نبی کی تبا کرو اپنی شکل اپنی صورت اپنی لباس اپنی کمائی اپنا خرچ اپنی زندگی ہر چیز میں نبی کی تبا کرو یہ پیغام دے رہا ہے معزین چوتھا سبق آزان کا حیعالصلا نبی کی تبا میں سب سے اہم چیز نماز ہے تو سراحتن معزین کہتا ہے حیعالصلا آجو نماز کی طرف آجو دکان چھوڑو دفتر چھوڑو گھر چھوڑو بستر چھوڑو میٹنگ چھوڑو فنکشن چھوڑو کھیل چھوڑو نماز نماز صحابے کرام کے بارے میں کیا آتا ہے جب آزان سنتے بازار بن دکانیں بن تجارت بن کاروبار بن سب مسجد تواف چوبیس گھنٹے چل رہا ہے چوبیس گھنٹے گرمی سردی بارش دن رات توافری بند ہوتا لیکن جو ہی نماز کھڑی ہوتی تواف بھی تواف جیسا عمل بھی نماز کے لئے کیا ہو رہا ہے بند آج تو مسلمان کا کھیل بند نہیں ہوتا جس نماز کے لئے تواف بند ہوتا ہے آج کے مسلمان کا کھیل بھی بند نہیں ہوتا گراؤن کے ساتھ مسجد ہے مسجد میں آزان ہو رہی ہے لڑکے کھیل رہے ہیں کھیل رہے ہیں صرف نماز نہیں جمعے میں آپ کئی دفعہ دیکھو جمعے کے وقت جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں آپ لوگ کرکٹ کا میچ کھیل رہے ہیں آپ جمعہ پڑھ کے آ رہے ہیں کرکٹ کا میچ ہو رہے ہیں یہ کون ہیں مسلمان ہیں اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز گئے ہیں نماز آجو 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 نماز کی طرف پانچمہ سبب تمہاری کامیابی نماز میں ہے صرف نماز برکت کی چیز نہیں ہے صرف سواب کی چیز نہیں ہے تمہارے مسلم کا حل بھی نماز میں ہے تمہاری کامیابیہ بھی نماز میں ہے تمہارا نفع بھی نماز میں ہے تمہارے کاموں کا بننا بھی نماز میں ہے کیسی عجیب بات ہے جس نماز میں مسئلوں کا حل ہے آج لوگ اس نماز میں اپنے کاموں کا حرج سمجھ رہے ہیں کہ میرے کاموں کا حرج ہو جائے گا جس نماز میں نفع ہے وہ کیسے سمجھ رہے ہیں میں نماز پڑھنے جاؤں گا میری دکان کا نقصان ہو جائے گا توبہ 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 موزن چیخ چیخ کے روز کہتا ہے حیعال الفلاح عجو کامیابی کی طرف ساری دنیا کامیابی کی تلاش میں جا رہی ہے ساری دنیا کی دوڑ لگتی ہے کامیابی کی تلاش میں اور موزن بار بار کہہ رہا ہے حیعال الفلاح عجو کامیابی کی طرف چھٹا سبق چھٹا سبق فجر کی آزان میں اضافہ کیا فجر کی آزان میں اضافہ کیا الصلاة خیر من النوم اصلاة خیر من النوم نماز بہتر ہے نین سے نماز بہتر ہے نین سے اڑ جاؤ اڑ جاؤ کیسے فجر میں سناٹا ہے محلوں میں کالونیوں میں سناٹا یہ تو آج کل جو تھوڑی بہت رونک ہے یہ تو کس کی برکت ہے کس کی برکت ہے یہ تو رمضان کی برکت ہے جیسے رمضانی حافظ ہوتے نا رمضانی حافظ اس طرح بہت سارے رمضانی نمازی ہوتے جو رمضان میں نظر آتے ہیں پورا سال نظر اصلاة خیر من النوم نماز بہتر ہے نین سے اڑ جاؤ دیکھو زندہ آدمی کو سوئی چوبو زندہ آدمی کو سوئی چھوٹی سی اس کی چیخ نکل جائے اور چھے فٹ کا جسم اچھل پڑے اور مردہ کو خنجر مارو وہ ٹس سے مس نہ ہو جس کا دل زندہ ہوگا اللہ اکبر اللہ اکبر یہ آواز اس کو دفتر سے بستر سے میٹنگ سے فنکشن سے اٹھائے گی اور نماز کو لے جائے گی جس کا دل مردہ ہوگا وہ آزان پہ آزان سنے گا ٹس سے مس نہ ہوگا دل زندہ ہوتا ہے اللہ کی عظمت اللہ کی محبت اللہ کی بڑائی یوم لا ينفع مالون ولا بنون الا منت اللہ بقلب سلیم وہ دن آنے والا ہے کسی مال والے کو مال فائدہ نہ دے گا کسی کی اولاد کوئی کام نہ آئے گی جو سلامتی والا دل لے کر آئے گا وہ کامیاب ہوگا وہ کامیاب ہوگا آزان کے پہلے دو سبق معزن دوبارہ دہراتا ہے آزان میں دوبارہ معزن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے لا الہ الا اللہ اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے وہی ہے کام بنانے والا وہی ہے نفع دینے والا وہی ہے مسئلے حل کرنے والا میرے بھائیو دیکھو یہ آزان دعوت ہے دعوت میں یہ آزان میں یہ چھ سبق ہیں یہ پکے ہو جائیں پکے ہو جائیں تو دین بہت آسان نماز آسان پھر نماز صرف سوکھی نماز نہیں پھر نماز اللہ کی محبت کے ساتھ ہو پھر نماز اللہ کی محبت کے ساتھ پھر نماز کا شوق ہوگا شوق ہوگا پھر نماز میں لذت ہوگی نماز میں حلاوت ہوگی جان چھڑانے والی نماز نہیں ہوگی جان چھڑانے والی نماز نہیں ہوگی نماز میں دل لگے گا دل لگے گا دل لگے گا پھر روزہ صرف کھانے پینے کا نہیں ہوگا کہ کھانا نہیں پینہ نہیں پھر روزہ اللہ کی محبت کے ساتھ ہوگا ہاں پھر آنکھ کا بھی روزہ ہوگا پھر زبان کا بھی روزہ ہوگا کان کا بھی روزہ ہوگا حافظ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بوری بات کہنا نہ چھوڑے اور بورے کام کرنا نہ چھوڑے اللہ کو کوئی ضرورت نہیں اس بات کی کہ وہ کھانا پینہ چھوڑ دے آپ نے فرمایا روزہ ڈھال ہے جب تک کہ اس کو پھاڑ نہ ڈالے صحابہ نے ارز کیا حضور روزہ کس چیز سے پھٹ جاتا ہے فرمایا جھوٹ بولنے سے پھٹ جاتا ہے غیبت کرنے سے پھٹ جاتا ہے بالٹی میں سراخ ہو اس میں پانی نہیں ٹھہرے گا چاہے ٹوبل کے نیچے رکھو تو جب دل میں اللہ کی عظمت ہوگی اللہ کی محبت ہوگی پھر روزہ آداب کے ساتھ ہوگا پھر روزہ جاندار ہوگا پھر اس روزہ سے تقوی پیدا ہوگا روزہ سے مقصود کیا ہے تقوی آئے اور روزہ سے تقوی کب آئے گا جب روزہ آداب کے ساتھ جب آنکھ کا بھی روزہ ہو غلط دیکھنا نہیں کان کا بھی روزہ ہو غلط سننا نہیں زبان کا بھی روزہ ہو غلط بولنا نہیں ہاتھ کا روزہ ہو کسی پہ ظلم نہیں کرنا غلط لکھنا نہیں پاؤں کا روزہ ہو غلط چلنا نہیں دماغ کا روزہ ہو غلط سوچنا نہیں دل کا روزہ ہو غلط شوق نہ ہو غلط جذبات نہ ہو غلط محبتیں نہ ہو جب اللہ کی محبت اور اللہ کی عظمت دل میں آتی ہے پھر روزہ جاندار پھر قرآن کا شوق جب اللہ سے محبت ہوگی نا پھر قرآن کا شوق ہوگا ذوق ہوگا قرآن سے عشق ہوگا قرآن سے محبت ہوگی تلاوت کا مزاج ہوگا پانچ سپارے آٹھ سپارے دس سپارے رمضان ہے تین سپارے چلو کم از کم تین ختم تو ہو رمضان میں کم از کم آخری درجہ ہے چلو ایک سپارہ روز اب سب دیکھیں روزانہ کتنا قرآن پڑھ رہے ہیں آپ کی بیوی آپ کے بچے آپ کی بہو آپ کی بیٹی قرآن کا شوق ہے اللہ کی محبت ہوگی دعوت سے اللہ کی عظمت آتی ہے دعوت سے اللہ کی محبت آتی ہے اللہ کی محبت آتی ہے نماز میں جان قرآن میں جان پھر ذکر زبان پہ اللہ کا نام آتا ہے عاب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان میں چار چیزوں کی کسرت کرو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اس کی کسرت کرو برفی کسی کو پسند ہے نا برفی کھا کے مزہ آتا ہے برفی دیکھ کے مزہ آتا ہے برفی کا نام سن کے مزہ آتا ہے کسی کو گلاب جامن پسند جب اللہ سے محبت ہوگی تو اللہ کا نام لینے میں کیا آئے گا ہاں پھر مزے سے کہے گا لا الہ الا اللہ 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 پھر ذکر میں لذت حلاوت رمضان میں کسرت کرو لا الہ الا اللہ دوسرا استغفار کی کسرت کرو استغفر اللہ ربی چھوٹا سا استغفار تیسرا رمضان میں اللہ سے جنت مانگو کامیابی کس کا نام ہے جنت کا مل جانا بڑا کاروبار بنا لینا بڑے گھر بنا لینا نہیں جنت میں چلے گئے کامیاب ہیں جہاں ہر خواہش پوری ہوگی ہر نعمت ملے گی جو مانگے گا دیے جائے گی چوتھا رمضان میں جہنم سے پناہ مانگو اے اللہ جہنم سے بچائے ناکامی کس کا نام ہے جہنم میں چلا گیا دنیا کا بادشاہ دنیا کا بڑا مالدار بڑا سیٹ بڑا وہوا مرک جہنم ناکام کہہ اللہ جہنم سے بچائے تو بھائی اللہ کی عظمت اور محبت جب دل میں ہو پھر ذکر پھر آدمی کے اندر توازو آتی ہے یہ اکڑنا جو ہے نا اکڑنا اکڑنا کس کی علامت ہے مردے کی مرتے ہی کہتے ہیں نا ہاتھ سیدھے کر دو پاؤں سیدھے کر دو آنکھیں بند کر دو کیوں اکڑ جائے گا اکڑنے سے پہلے پہلے جب آدمی کا دل زندہ ہوتا ہے آدمی میں توازو ہوتی ہے عجزی ہوتی ہے نرمی ہوتی ہے معاف کرنا ہوتا ہے طبیعت میں سختی نہیں ہوتی ہے اللہ کو بندے کی آجزی بڑی پسند ہے کتنی اکڑ ہے آج توبہ 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 اگر اکڑ نکل جائے کیسا خوبصورت محل بن جائے تو بھائی دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں قیامت تک کوئی نبی بولو بھائی قیامت تک کوئی نبی اب یہ دعوت کا کام دعوت کا کام تبلیغ کا کام یہ کس کے ذمہ ہے کس کے ذمہ